اسلام علیکم موزز کی وطن حضرات اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سبسکرائب ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو پیچھے خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر ایٹ میں سہ پہر کے وقت سندھی مارکیٹ آیا اس کے قربو جوار میں ایک مدارسی ہوتل تھا جس کا مسالہ دوستہ بہت مشہور تھا میں اکثر سہ پہر کے وقت آ کر کھاتا تھا یہ میرے شام کا ناشتہ تھا مسالہ دوستہ چاول سے بنتا ہے اور آلو کی بھجیا کے ساتھ کھایا جاتا ہے یہ مدارس کی بہت مشہور ڈش ہے میں فٹ پات پر چل رہا تھا کہ میرے پاس سے ایک اور راہ گی ڈڑکی تیزی سے گزری اس کے ہاتھ میں جو پیکڑ تھے وہ میرے بادو سے ٹکرا کر فٹ پات پر گر پڑے تھے میں نے چاؤں کر اور سنبھل کر لڑکی کی طرف دیکھا کہ اسے معذرت کر کے اس کا سامان فٹ پات پر سے اٹھا کر دے دوں اس وقت فٹ پات پر بھیڑ بھی نہیں تھی جب میں اس کی طرف لمحے بر کے لیے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا وہ اس قدر حسین بھی نہیں تھی کہ میرے ہوش و ہواس اڑ گئے کہ اس کی حالت اس قدر پرکشش انگیز تھی کہ ایک مرد اسے پلڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو سکتا تھا کچھ اور مرد اسے پلڑ کر دیکھے جا رہے تھے کیونکہ اس نے جو کمیز پہن رکھی تھی اس کا گریبان اس قدر کھلا ہوا تھا کہ نظریں بے اختیار جم جاتی تھی اس فیشن کی کمیز لڑکیاں نہیں پہنتی تھی کیونکہ بہت ہی نامناسب تھا اور اس کی عمر بیس برس سے کم ہی تھی اس میں حسن اور پرکشش بھی تھی دراز قد اور سبک نکوش نے چہرے اور جسم میں بڑی جازبیت پیدا کر دی تھی اس میں دلکش بھی تھی میں نے دوسری لمحے چونکر اسے معذرت کی اور اس کا سمان اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت پریشان اور سراسی ماسی ہو رہی ہے اس نے میری طرف لمحہ بار کو دیکھا اور خوف زدہ نظروں سے گردو پیش کا جائزہ لیا پھر وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں کیسی مدد میں نے حیرت سے پوچھا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور میرے قریب آ کر بولی تین بدماش مجھے اگوا کرنے کے لیے میرے تاکو میں ہیں کیا تم مجھے میرے فلیٹ تک پہنچا سکتے ہو کہاں ہے تمہارا فلیٹ میں نے اس کے چہرے پر نظریں مذکور کرتے ہوئے پوچھا کیا وہ یہاں سے بہت دور ہے نہیں وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اس نے جواب دیا اور اس کے سینے میں سانسوں کا زیرو بم حچکولے کھا رہا تھا زیادہ دور نہیں ہے تو پھر تم اکیلی بھی جا سکتی ہو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا میری مدد کی کیا ضرورت ہے اتنا قریب بھی نہیں ہے اس نے خوف زدہ نظروں سے اس حمد دیکھا جس حمد سے وہ دورتی ہوئے آ رہی تھی کہ کہیں وہ گنڈے اس کے تاکمے تو نہیں آ رہے اور پھر وہ میری طرف دیکھتی ہوئے بولی نصف فرلانگ پر ہے پلیز نصف فرلانگ زیادہ دور نہیں ہوتا میں نے کہا شام کا وقت ہے فوٹ پار پر بہت سارے لوگ چل رہے ہیں راستہ ملنا مشکل ہے ایسی صورت میں کسی بدماش کی کیا مجال کہ وہ اگوا کر لے تم شانتی رکھو تمہارا بال تک بیکہ نہیں ہوگا لگتا ہے کہ تم اس چیئر کے نہیں ہو اجنبی ہو پردیسی ہو اس لیے ایسی بات کہہ رہے ہو وہ بولی یہ ممبئی ہے اس چیئر کے بدماش بہت خطرناک اور مسئلہ ہوتے ہیں ان کے لئے دن دہارے بڑے دربازاروں سے کسی لڑکی کو اغوا کر لینا کچھ مشکل نہیں میں مسئلہ نہیں ہوں اور نہ ہی کسی فلم کا ہیرو ہوں جوان مسئلہ بدماش سے بھیڑ جاؤں میں نے کہا تم ایسا کرو کسی سامنے والی دکان میں گس جاؤ مجھے اغوا کرنا چاہتے ہیں پلیز میری مدد کریں دکاندار کسی کے لفروں میں نہیں پڑتے وہ بولی اور میں ابھی ایک دکان میں گسی تھی اسے بتایا کہ مجھے پولس کا فون کرنا ہے کیونکہ گنڈے مجھے اغوا کرنے کے لیے تاقب کر رہے ہیں تو اس نے معذرت کر لی اور پھر مجھے دکان سے باہر نکال دیا اس دکاندار نے کس قدر اخلاقی عرکت کی ہے میں نے تبصرہ کیا آج کسی میں انسانیت نہیں رہی سب ہی بے حس ہو گئے ہیں وہ ایک ٹیلی فون کرنے دے دیتا تو اس کے باپ کا کیا جاتا اس کے نزدیک ایک لڑکی کی عزت و عبرو کوئی چیز نہیں یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے وہ سرا سیمگی سے بولی پلیز آپ جلدی کریں کہیں وہ گنڈے نہ پہن جائیں میں نے مقالف سمت میں چاند لمحوں تک دیکھا اور کہا مجھے دور دور تک گنڈا بدماش ٹیپ کوئی فرد نظر نہیں آ رہا آپ گھبرائے نہیں میں انہیں چکمہ دے کر آ رہی ہوں اس نے جواب دیا اور وہ میری تلاش میں شکاری کتوں کی طرح لگے ہوئے ہیں جلدی کریں اگر ایسی بیعت ہے تو پھر چلیں میں نے بادل ناک واسطہ کہا تم ایک بات ذہن نشین کر لو اچھی طرح سوچ سمجھ لو میں کوئی فلم ہیرو نہیں ہوں ان بدماشوں نے راستے میں تمہیں آن لیا اور اغواہ کر کے دبوچ لیا تو میں ان سے مقابلہ نہیں کروں گا میں لڑنا بھی نہ نہیں جانتا ہوں ایک شریف آدمی ہوں میرے پاس چاکو پسٹول تو کیا فلم تراش تک نہیں ہے دوسرے ہی لمحے وہ بدحواسی کے علمے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئے چل پڑی میں اس سے دو قدم پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا کند قدم چلنے کے بعد اس نے موڑ کر مجھے دیکھا اور پھر وہ رک گئی جب اس کی قریب پہنچا تو وہ پلکے جبکا کر بولی آپ کیا چہل قدمی کر رہے ہیں تیز تیز چلیے نہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں دیکھ کر ادھر آ جائیں تیز تیز چلنا خطرناک ہے میں نے اسے سمجھایا وہ اس لیے کہ ہم دور سے ہی ان کی نظروں میں آ جائیں گے قدم قدم پر نمائی ہو جائیں گے آہستہ آہستہ چلیں تو ان کی نظروں میں نہیں آئیں گے اور اس طرح ہم بھیڑ کا ایک حیصہ لگیں گے اس کی سمجھ میں میری بات آ گئی اور پھر وہ میرے آگے چلنے لگی میں اس کے سراپے پر نظر مرکوز کیے چلتا رہا اور اس کا جسم تراشیدہ تھا اور شاخے گل جیسا وہ لچک رہا تھا اور اس کی صبح کرفتاری سے اس کے انگ انگ سے مستی ابلتی پڑتی تھی اور اس کے بدن کے متناسب دل کو برما رہے تھے گداد بدن پر جو بل پڑ رہے تھے اس نے راہ گیروں کے دلوں پر جیسے بجلی گرا دی تھی یوں تو اور بھی حسین و جوان لڑکیاں اور عورتیں آ جا رہی تھی لیکن وہ ان سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی ایسا رسیلہ بدن آن آتی جاتی اور گزرتی عورتوں اور لڑکیوں کا نہیں تھا وہ بڑی سنسی کھیت بدن تھا ہزاروں میں ایک ہر نوجوان لڑکی اور ہر جوان عورت میں کوئی نہ کوئی انفرادیت اور خوبی اور جازبیت ضرور ہوتی ہے اور پھر جوانی کا خمار اور شباب کی رنگینی اس میں بڑی دلکشی اور حیجان پیدا کر دیتی ہے اس میں ایسی ہی رانائیاں تھی اس جیسی بستر کی زینت کے لیے بہترین ساتھی تھی رات اور تنہائی رنگین ہو رنگین کرنا ہو تو ایسی لڑکی ہی کر سکتی ہے نصف فرلان کا فاصلہ ہم دونوں نے تیہ کر لیا اور اس دوران اس نے دو مرتبہ اور میں نے ایک مرتبہ پرڑکا دیکھا تھا کہ کہیں وہ گنڈے تو نہیں ان نظر آ رہے اور وہ تھی بھی تو ایسی کہ ہر شکست اسے اگوا کرنے کے بارے میں اور اس کی حصول کے بارے میں سوچے تو پاپ نہیں ایک جگہ بگلی گلی آئی تو وہ اس میں مڑ گئی اور مجھے بھی اشارہ کیا اور اس گلی میں نیم تاریکی تھی اسٹیڑ بلب کی زرد روشنی پھیلی بھی تھی ادھر سناٹا سا تھا بائیں جانب ایک بلڈنگ تھی اور اس میں جو اوپر جانے والا زینہ تھا اس میں ہلکی سی روشنی تھی اس روشنی میں میں نے دیکھا دیکھا کیا گیر ارادی طور پر نظر چلی گئی اور وہاں ایک مرد ایک پندرہ برس کی پارسی لڑکی کو دبوچے اور اس کے چیرے پر بڑے جذباتی انداز سے جھکا ہوا من مانی کر رہا تھا لڑکی نے جیسے اپنے آپ کو اپنی مرضی سے اس کے حوالے کیا ہوا تھا مرد چالیس برس کا ہوگا معلوم نہیں اس نے اس کم سن اور معصوم لڑکی کو کیا سبز باغ دکھایا تھا کہ وہ اس کے جال میں پھرس گئی تھی میں نے رکھ کر کہا یہ کیا ہو رہا ہے دو سپاہی گشت کردے ہوئے ادھر آ رہے تھے وہ ایک حبیث کچھ تو لحاظ اور شرم کر میری آواز سنتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے تڑپ کر الگ ہوئے اور لڑکی تو زینے سے اوپر لپا گئی مرد باہر آ کر ایک سمہ دوڑا کچھ دور جا کر اندھیرے میں کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گیرا شاید بے ہوش ہو گیا تھا کیونکہ وہ اٹھا نہیں تھا میں نے اپنی را لی میں اس مرد کی کوئی مدد کرنے اس کے بالکل بھی ہمدردی کرنے کے موڑی میں نہیں تھا اور اسے اپنے کرتود کی سزا ملی تھی اس لڑکی نے بھی سب کچھ دیکھا تھا وہ مجھ سے بولی یہ کوئی نئی بات نہیں رات کی تاریکی میں ایسا ہوتا رہتا ہے چاند قدم چلنے کے بعد وہ دائیں جانب ایک گلی میں مڑی تیسری مندل پر اس امارت میں اس کا فلیر تھا ہم لیفٹ سے اوپر پہنچے میرا اندازہ درست ثابت ہوا یہ نہیت شاندار قسم کا نہیت اراستہ اور پہراستہ لگسری فلیر تھا اور اس میں تین بیڈ روم تھے ڈرائنگ اور ڈرائنگ روم بھی تھا ہر کمری کے فرش پر کالین تھا تمام کمرے ائر کنڈیشن تھے اور اس فلیر کا ماحول بڑا خوابناک تھا اس نے اندر پہنچ کر اپنا سمان بید پر رکھا اور میں اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا اس کا ذہن پڑ رہا تھا راستے میں بھی پڑ چکا تھا اس کے گداغ سرک رسیلے ہونٹو پر ایک دلکش مسکراہت جو میں نہیں کھیز تھی ابر آئی تھی اور اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی جب میں واپس جا رہا تھا اور بیرونی دروادے کے طرف بڑا تو اس نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا کیا تم مجھے احسان فرموش سمجھتے ہو جو میں تمہیں جانی دوں گی وہ مجھے صوفے کے پاس لے آئی پلیز بیٹھ جائیے اس میں احسان فرموشی کی کیا بات ہے میں نے اس کی طرف دیکھا تم نے درخواست کی کہ گھر پہنچا دو سو میں نے تمہیں پہنچا دیا اب میرا فرد ختم ہو گیا تم خریے سے اپنے گھر پہنچ گئی گنڈوں سے بچ کر نکل آئی لہٰذا اب تم مجھے جانے دو یہ احسان فرموشی نہیں تو پھر کیا ہے وہ رسیلی آواد میں بولی تم نے میری خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تم نے خطرہ مول لیا لیکن کوئی خطرہ پیش آیا اور نہ ہی بدماشوں سے میڑ بھیر ہوئی میں نے کہا اب تم ارام کرو اور مجھے اجازت دو جانے کی وہ بالکل میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے جو میرا ہاتھ تھام رکھا تھا اسے چھوڑا نہیں اور اس کا قرب اس کے ہاتھ کا لمس اور یہ تنہائی ایک فسووں پیدا کر رہے تھے اور اسے اس بات کی بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ میں بہک سکتا ہوں میں تمہیں اس طرح جانے نہیں دوں گی وہ بولی میں تمہاری خاطر مدارت کرنا چاہتی ہوں کیا پینہ پسند کرو گے وسکی یا کولڈ شکریہ میں نے غیر محسوس انداز سے ہاتھ چھڑا کر درمیان میں کہا مجھے اس وقت کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں ہو رہی اچھا تم ایک منٹ تو ٹھہرو بیٹ تو جاؤ اور اس نے مجھے بیڈ روم میں رجا کر کہا میں ابھی ایک منٹ میں آتی ہوں وہ اتنا کہہ کر واشروع میں چلے گئی میں بیٹھا نہیں سنگ آر میز کی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ناک دانا نظروں سے جائزہ لینے لگا میں خوب اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اب میرے ساتھ کون سا سنسی کی دراما پیش آنے والا ہے میں اس دوران بیرونی دروادے کی اندر سے چٹکنی لگا کر آ چکا تھا وہ تھوڑی دیر بعد واش روم سے باہر آئی تو اس کے بدن کے سارے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھے بی بی میں نے بڑی خوش دلی سے کہا اس تکلف کی کیا ذرہ تھی تم لباس میں بھی بی لباس ہی لگ رہی تھی اس نے میرے کلی پہنچ کر اپنے کپڑے سارے بے ترتیبی سے فرش پر پھینک دیئے جیسے میں نے اتھارے ہوں لیکن اس نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو بی لباس کرتا ہے تو اس لباس کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے تم وہ ہزیانی لہجے میں چیخ کر بولی تم دریندے ہو ویشی ہو میری عزت لوٹنے آئے ہو نکل جاؤ زلیل بہت کوب میں نے ہنس کر کہا کیا زبردست اور سنسی خیئر سچویشن ہے کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں دریندہ بان جاؤں اس نے مدد کے لئے چیخنے کے لئے موں کھولا ہی تھا کہ میرے ہونٹوں نے چیخنے نہیں دیا میں اس سے ریعت کیوں کرتا اس پر رحم اور ترس کیوں کھاتا میں نے دوسرے ہاتھ سے مید پر رکھی ہوئے ٹیپ ریکارڈ کا بٹن آن کر دیا اور اس میں ایک کیسر لگا ہوا تھا جس میں مگر بھی میوزک کی دھن بری ہوئی تھی اور اس کی آواز پورے فلیٹ میں گونجنے لگی یہ تم کیا کر رہے ہو وہ میرے بازوں کے ہلکے میں قسم ساتھی ہوئے بولی مجھے چھوڑ دو اور یہ ٹیپ ریکارڈ بھند کرو تم نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری خاطر مدارت کروں گی اس طرح جانے نہیں دوں گی میں احسان فراموش نہیں ہوں میں نے اس کی ویشددہ آنکھوں میں جانگتے ہوئے کہا میں نے چونکہ تم پر احسان کیا میں اس کا صیلہ وصول کروں گا جیسے خون کا بدلہ خون ہوتا ہے اسی طرح احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اب تم میرے احسان کا بدلہ کیا دینا پسند کروگی تم کس بات کا احسان کا بدلہ چاہتے ہو وہ تنکر بولی تم نے مجھے گھر پہنچا دیا تو کیا یہ احسان ہوا تم نے ابھی کیا کہا تھا میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا یہ تو میں نے اپنا فرد ادا کیا ہے اب تم احسان احسان کی رٹکیہ لگا رہے ہو تم نے کیا میرا ہاتھ تھامکا نہیں کہا تھا کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں جو تمہیں جانے دے دوں میں نے کہا اور تم نے مر سے کہا تھا کہ کیا پینا پسند کروگے وسکی یا کولڈرنگ میرے خیال میں تم وسکی سے کہیں نشاور ہو ایسی وسکی میرے خیال میں شراب کی کسی دکان میں بھی دستیاب نہیں ہوگی تم آج کی شام بہت حسین اور انگین بنا سکتی ہو شرمتی جی اس نے بڑی جد و جہت مضاحمت کی اور اپنی ساری طاقت صرف کر دی لیکن وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام رہی میں نے آخر اپنی شام نشات انگیز بنا لی کیونکہ وہ میرے ساتھ جو سلوک کرنے والی تھی اس کی یہی سزا تھی وہ کون سی پارسہ تھی ساویتری تھی اس نے مجھے شکار سمجھا تھا اور وہ شکاری تھی لیکن خود ہی شکار ہو گئے تھی میں ایک فاتح شکاری کی طرح اسے مگرور مسکرہر سے دیکھ رہا تھا اور اسے اندادہ نہ تھا کہ میں اسے زیار کر لوں گا اس کا منصوبہ الٹ ہو جائے گا لینے کے دینے پڑ جائیں گے جس وقت میں کپڑے پین کر سنگار میز کے آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں کنگی کر رہا تھا تو وہ جو بستر پر تھکن سے چور پڑی تھی ایک جھٹکے سے اٹھی اس نے ٹیپ رکارڈ کے آف کا بٹن دبایا وہ مسلسل بج رہا تھا کمرے سے نکل کا ڈرینگ روم میں گئی جاتے جاتے اس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے تھے ڈرینگ روم میں کونے میں پلنگ تھا اور اس نے پہلے تو اپنے کپڑے بے ترتیبی سے فرش پر پھینک دئیے پھر بستر کی چادر بے ترتیب کر دی پھر وہ زور زور سے ہزیانی انداز میں چیخنے لگی مدد مدد مجھے بچاؤ میری مدد کرو میں ڈرینگ روم میں آ کر بڑے سوفے پر بیٹھ کر بڑی خاموشی اور سکون سے اس کی طرف دیکھتا رہا مسکراتا رہا اس نے پل بھر کے لیے میری طرف بڑی حیرت سے دیکھا وہ مجھے اس عالت میں دیکھ کر پریشان سی نظر آنے لگی وہ اس بات پر سکت حیران تھی کہ میں اسے چیخنے اور چلانے پر حراسہ اور پریشان کیوں نہیں ہو رہا ہوں آ کر چپ چاپ سکون اور اتمینان سے کیوں بیٹھا ہوا ہوں اس کا خیال تھا کہ میں اسے دبوچ کر اس کا مو بند کر دوں گا چند لمحوں بعد دروادے پر بڑے زور سے دھپ تپ ہوئی اس نے لپک کا دروادہ کھول دیا اس وقت پولس کے دو آدمی اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک سب انسپیکٹر تھا دوسرا اس کا ماتحت لڑکی نے بستر کی چادر کھینچ کر اسے اپنے سارے بدن پر لپیٹ لیا اور پھر وہ ایک طرف سمٹ کر کھڑی ہو گئی وہ سب انسپیکٹر کو مخاطب کر کے دہشہ دہ دہ لہجے میں چلائی آپ میری مدد کریں یہ بدماش میرے فلیٹ میں بورے ارادے سے گس آیا ہے اور مجھے لبے بے لباس کر دیا سپاہی ڈنڈا لہراتا ہوا میری طرف بڑا تو میں اٹھ کھڑا ہوا سب انسپیکٹریں جھوک کر فرشتے لڑکی کے کپڑے اٹھائے اور اس کے پاس لے جا کر اس کے ہاتھ میں تھبا دیئے اور پھر اس سے بولا تم کمرے میں جا کر کپڑے پہن کر آؤ میں اس بدماش کو دیکھتا ہوں سپاہی نے میرے پاس پہنچ کر میرا بازو پکڑ لیا بدماش زلیل تم اس شریف لڑکی کی عزت لوٹنے والے تھے میں نے سوچا کہ اسے کہوں کہ اس لڑکی کے پاس اب عزت نام کی چیز کہاں رہی ہے اور وہ کب کی لٹ چکی ہے اور لٹتی آ رہی ہے میں نے خاموشی بہتر سمجھی وہ ڈراما شروع ہو چکا تھا جو اٹیج کیا گیا تھا اور اس کے پہل اس کے آئے یہ پہلا سین تھا لڑکی کپڑے لے کر کمرے میں چلے گئی تب صاحب انسپیکٹر گراتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے کرخت لہجے میں کہا تمہیں شرم نہیں آئی جو دین دہار ایک شریف لڑکی کے گھر میں گس کر اس کی آبرو لوٹنا چاہ رہے تھے تم بدماش لوگ ایک لڑکی کو گھر میں تنہا دے کر اس کی عذر پر ہاتھ ڈالتے ہو کیا تم نے اسے مزاق سمجھ رکھا ہے انسپیکٹر ایک بات تو بتاؤ کہ تم نے اس لڑکی کی مدد کی آواز کیسے سن لی اتنی جلدی آ کیسے گئے اور اس کی مدد کرنے ہم نیچے سے گزر رہے تھے کہ اس لڑکی کے شور مچانے کی آوازیں سن لی اس نے جواب دیا اس لیے فورا اوپر آ گئے بڑی حیرت کی بات ہے میں نے کہا آپ کو تیسری مندل سے آواز سنائی دے گئی جبکہ کپروسی نے بھی نہیں سنی شٹ اپ سب انسپیکٹر دھاڑا تم زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو اپنی بکواس بند کرو اب تم بچ نہیں سکتے بات اتنی سی ہے کہ لڑکی مجھے سندھی مارکیٹ کے پاس ملی تھی میں نے کہا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اسے اس کے فلیٹ میں پہنچا دوں بدماشت اسے اگوا کرنے کے لیے اس کا تاقب کر رہے ہیں اور پھر میں نے اسے اس کے فلیٹ پر پہنچا دیا تو وہ میری بڑی شکر گزار ہوئی پھر اس نے میرے احسان کا یہ سلا دیا کہ مجھ پر مہربان ہوگی آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس کا لباش فر پر بکھرا ہوا تھا اور میں نے اس کی مہربانی سے فائدہ اٹھایا اگر ایسا نہ کرتا تو لڑکی کی ناقدری ہوتی لڑکی برا مان جاتی تم بکواس کر رہے ہو لڑکی تم پر مہربان ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ دھاڑا وہ ایک شریف لڑکی ہے یہ بات آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ لڑکی شریف ہے میں نے اسے درافت کیا اور آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں اسے پہلے تجواب بن نہیں پڑا اور پھر وہ ایک دم سنبل کر بولا یہ شریف لڑکی نہ ہوتی تو مدد کے لئے چیختی چلاتی نہیں یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ساب انسپیکٹر میں نے مینی کھید انداد میں مسکراتے ہوئے کہا آپ نے کبھی سنی اور دیکھی نہ ہوگی اس لڑکی نے اپنے آپ کو سانپنے کے بعد مدد کے لئے پکارا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بے لباس تھی اور میں لباس میں ہوں اگر میں جبروز زیادتی کے رادے سے یہاں نظر آیا ہوتا تو کیا اس قدر سکون اور اتمینان سے بیٹھا ہوتا میں اس بات کو نہیں مان سکتا اس نے تیز لہجے میں کہا تم اس پر بہتان لگا رہے ہو یہ جھوٹ ہے اسے الزام مات دو آپ کو میری بات کیوں نہیں مان رہے ہو میں نے کہا جب کہ میں اس بات کا بڑی سچائی سے اعتراف کر رہا ہوں کہ لڑکی مجھ پر مہربان ہو گئے تھی حامد دونوں نے خاصا وقت نشات انگیز لمحات میں گزارا ہے اور اس میں اس کی مردی اور خوشی بھی شامل تھی میں اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس لڑکی کو بہت قریب سے اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس نے جواب دیا بلی تھیلے سے باہر آگئی تھی اور اس نے مدد کے لیے اس لیے چلایا کہ اس کی عزت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا تم نے اسے شاید کسی اصلہ کے دور پر بیل باس کیا اور لڑکی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اسے بے عزت کر دیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ بدماش میرے فلیٹ میں دورے ارادے سے گس آیا ہے اور مجھے بے لباس کر دیا اگر تم اس کی عزت لوٹ چکے ہوتے تو وہ بتا دیتی چھپاتی نہیں اس نے سانس لینے کے لیے توقف کیا اگر اس نے کھوچی اور مردی سے اپنے آپ کو سونپ دیا تھا تو پھر اس نے مدد کے لیے کس لیے زور زور سے پکارا اس لیے کہ مرد سے رقم اینڈ سکے میں نے کہا یہ ایک آبرو باگتا لڑکی ہے اور اس کا کام بھی مردوں کو شکار کر کے لانا اور فضول باتوں میں وقت ضائع مات کرو وہ کرخت لہجے میں بولا اس دوران میں لڑکی کے کپڑے پہن کر آگئی تھی اور پھر اس نے لڑکی سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے اپنی مرضی اور خوشی سے خوش کیا کیا یہ سچ ہے تم نے واقعی سے خوش کیا تھا نہیں نرکی نے نفی میں سرح لیا یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے اسے قریب آنے نہیں دیا یہ عزت پر آنچ نہیں آنے دی پھر اس نے تمہیں بے لباس کیسے کر دیا سب انسپیکٹر نے درافت کیا کیا اس نے کسی اسلح کے دور پر ایسا کیا تھا اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانی تو وہ میرے لڑکی نے مجھے گسے بڑی نظروں سے دیکھا چونکہ فلیٹ میں اکیلی تھی اس لئے میں نے لباس نکال کر پھینک دیا اور پھر میں موقع پاتے ہی مدد کے لئے چلائی تھی سنو مسٹر سب انسپیکٹر نے تیز لہجے میں کہا میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ بڑے اور نوبت حوالات کیا جائے تم ایک شریف آدمی معلوم ہوتے ہو دراصل تمہیں اس لڑکی کے حسن و شباب اور اس کے جسمانی نشیب و فراد نے بہکا دیا یہ ایک طرح سے بہت اچھا ہوا کہ لڑکی کی عزت پر آنچ نہیں آئی ہم پہنچ گئے اگر تمہیں پولس اسٹریشن لے جایا جائے اور لڑکی نے تمہارے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تو ایک برس قید بامشکت ہو سکتی ہے تم پر دو الزامات آئید ہوتے ہیں دو الزامات کس بات کے میں نے انجان بن کر سوال یہ نظروں سے اسے دیکھا مجھے کس الزام میں پھنسایا جا رہا ہے تمہارا پہلا جنم تو یہ ہے کہ تم دن دہارے بری نیت سے اس کے گھر میں داکل ہوئے سب انسپیکٹر نے کہا تمہارا دوسرا جنم یہ ہے کہ تم نے لڑکی کو تنہا پا کر اس کی عبرو لوٹنے کی کوشش کی اس لئے تمہیں بیک وقت عدالت سے دو سزائیں مل سکتی ہیں آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہیں یا پھر مجھے تھانے لے جا کر حوالات میں بند کر دیں تم ایسا کرو لڑکی سے معاملہ تا کر کے بات یہی ختم کر دو سب انسپیکٹر نے محفامہ نالیجے میں تجویز پیش کی ہم بھی لڑکی کو سمجھاتے ہیں کیونکہ تم ایک جوان شکس ہو مجھے تمہاری جوانی پر ترس آ رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم جیل میں دو ایک برس تک سڑتے رہو کیا لڑکی مان جائے گی میں نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا وہ مجھ سے سکت ناراض ہے برہم ہے کیوں نہیں انسپیکٹر نے اسباتی انداز میں سر ہلایا ہم اسے منا لیں گے تم دونوں کے درمیان صلاح صفائی کرا دیں گے مجھے کیا کرنا ہوگا میں نے کہا کیا مجھے لڑکی سے معافی مانگنا ہوگی میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر ندامت کا اظہار کرنا ہوگا معافی تو خیر بعد میں مانگو گے سب انسپیکٹر نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس رقم کتنی ہے صحیح صحیح بتانا رقم میں نے سوالیہ نظر سے دیکھا کتنی رقم چاہیے صلاح صفائی میں کیا رقم کی ضرورت ہوگی کتنی رقم درکار ہوگی یہ تو اس پر منحصر ہے کہ تمہارے پاس کل کتنی رقم ہے سب انسپیکٹر نے کہا پھر فیصلہ کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رقم نہ صرف اس لڑکی کو بلکہ آپ کو بھی دینی ہوگی میں نے کہا آپ بھی کیا حیثے دار ہوں گے ظاہر ہے سب انسپیکٹر نے اپنے شانے اچھکائے اس لڑکی میں اس رقم میں لڑکی اور ہم فیفٹی فیفٹی کر لیں گے ہمارا بھی حق بنتا ہے لیکن آپ فیفٹی فیفٹی کیوں کریں گے میں نے کہا جبکہ جگڑا تو میرے اور لڑکی کے درمیان ہے رقم صرف اسے لینے دیں ہم رقم اس لیے لیں گے کہ اس کیس کو دبا رہے ہیں سب انسپیکٹر بولا قانونی کارویے کی صورت میں تم دونوں کو تھانے چلنا ہوگا لڑکی کی رپورٹ پر تم حوالات میں اور لڑکی کو عدالت میں بھی حاضر ہونا پڑے گا تم دونوں اس جھنجٹ سے بچ جاؤ گے میں رقم صرف ایک شرط پر دوں گا میں نے کہا مجھے اس سے کوئی گرد نہیں کہ تم دونوں فیفٹی فیفٹی کرو یا سکسٹی سکسٹی اچھا سب انسپیکٹر اور لڑکی کا چہرہ دمک اٹھا سب انسپیکٹر نے تجسس سے پوچھا کیا شرط ہے تمہاری بہت ہی معمولی سی شرط ہے میں نے جواب دیا اسے بڑی آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے یعنی میں لڑکی کے ساتھ ساری رات گزاروں گا کیا کہا لڑکی ایک دم سے اچھل پڑی تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے کیا میں کوئی جسم فروش لڑکی ہوں جو تم یہاں میرے ساتھ رہو گے اوہ مسٹر سب انسپیکٹر بھی گسے سے بول پڑا یہ ایک شریف لڑکی ہے اس شرط کو پورا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کتنی شریف لڑکی ہے میں نے کہا اس نے مجھے چون کے بہت خوش کیا ہے یہ ایک گرم جوش لڑکی ہے اس لیے میں ایسا چاہتا ہوں انسپیکٹر یہ ایک حقیقت ہے کہ تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو بیڈ روم میں جا کر دیکھو بستر ساری کہانی سنا دے گا یہ کمینہ رکم نہ دینے کے بہانے مجھ پر الزام تراشی اور میری کردار کشی کر رہا ہے میں بگوان کی سوگن کھا کر کہتی ہوں میں نے اسے قریب آنے اور جسم کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیا صرف اتنا ہوا کہ اس کی دھمکی پر میں بے لباس ہونے پر مجبور ہو گئی ساب انسپیکٹر نے ہولیسٹر سے پستول نکال کر اس کے نشانے کی ضد میں مجھے لے لیا شرافہ سے نکم نکال مید پر ڈال دو برنا میں نے اوپر کی جیب سے پچاس کے ایک نوٹ نکال کر مید پر ڈال دیا اور پھر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر انسپیکٹر کی طرف دیکھا میرے پاس اس سے زیادہ رکم نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس بٹوا ہے آپ چاہیں تو میری تلاشی لے کر دیکھ لیں میں نے کہا ساب انسپیکٹر اور اس لڑکی کو بھی میری بات پر یقین نہیں آیا اور پھر ساب انسپیکٹر نے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا اس کی تلاشی لو اس نے میری تلاشی لی انہیں بڑی مایوسی ہوئی کیونکہ میرے پاس پچاس کے علاوہ ریزگاری تک نہیں تھی وہ بری طرح جنجلا گیا اور ساب انسپیکٹر نے حیرت اور شک بری نظروں سے لڑکی کو دیکھا لڑکی پر کوئی بجلی سے آگلی تھی وہ سکتے کسی حالت میں کھڑی تھی یہ سب کیا ہے ساب انسپیکٹر نے لڑکی کو تیز نظروں سے گھورا یہ تم کس کنگلے کو شکار کر کے لائی ہو اس کے پاس صرف پچاس روپے میں نے اس کے پاس جو بٹوا دیکھا تھا اس میں امریکی ڈالر اور ہندوستانی کرنسی کے بڑے بڑے نوٹ بڑے ہوئے تھے وہ بولی پھر اس کے پاس بٹوا اور وہ رقم کیوں نہیں ہیں ساب انسپیکٹر بگڑ کر بولا کہاں گیا کہیں اس نے اپنا بٹوا چھپا تو نہیں دیا ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہیں دیکھتے ہی کہیں چھپا دیا ہو وہ بولی میں بیڈ روم میں بستر کے نیچے دیکھ کر آتی ہوں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ اصل میں بات کیا ہے یہ سچ کہہ رہی ہے کہ بٹوا نوٹوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں میں نے بھی دیکھا تھا میرے اندادے کے مطابق اس بٹوے میں امریکی ڈالر ایک لاکھ اور ہندستانی کرنسی پچیس ہزار کی ہوگی تو وہ بٹوا تم نے کس کے پاس دیکھا تھا ساب انسپیکٹر نے حیرت اور تجسس سے پوچھا وہ شکست کون تھا کیا تم اسے جانتے ہو میں نے جس شکست کے پاس بٹوا دیکھا تھا وہ ہندستانی تھا اور امریکہ سے آیا ہوا وہ تاج ہوتل کے کمرہ نمبر ایک سو بیس یا کسی اور نمبر میں مقیم ہے دو ایک دن میں دہلی سے دہلی اس کی روانگی ہے اور اس نے مرے سے پوچھا تھا کہ میں ڈالر بیچنا چاہتا ہوں سب سے اچھی کمپنی کون سی ہے جو زیادہ قیمت دے گی میں اسے بھوبت لال کمپنی میں لے گیا تھا اور اس نے کانٹر پر جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں سو سو کے دو بٹش نوٹ نکالے تب میں نے اس کا بٹوا دیکھا تھا اس وقت یہ شریمتی جی جانے کس کام سے اندر آئی تھی کچھ دیر بعد ہم دونوں باہر نکلے یہ سمجھی کہ وہ میں تھا یہ اس کی گلت فہمی تھی اسے گلت فہمی میں اس نے مجھے شکار کر لیا وہ مجھے فرید دے کر فلیٹ پر لے آئی کیا تم اس شکر کا نام بتا سکتے ہو سب انسپیکٹر نے درافت کیا اگر تم اس کا نام بتا دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا نام تمہیں بتا سکتا ہوں لیکن میں اس میں اس تمام رقم پر جو اس کے بٹوے سے برامت ہوگی دس فیصد کمیشن لوں گا دس فیصد اس نے اپنا سار کھو جایا تم بہت زیادہ کمیشن مانگ رہے ہو میرے خیال میں پانچ فیصد کافی ہے وہ شکر اپنے پرس میں ساڑ ستر لاکھ کی رقم لیے ہوئے ہیں میں نے کہا میں ایک خزانے کا بتا رہا ہوں اور ایسا جو خواب میں بھی ہاتھ نہیں لگتا ٹھیک ہے دس فیصد دے دو نہ پیارے لڑکی نے میری نظریں بچا کر اسے آنکھ ماری میں نے دیکھ لیا نہ دیکھتا بھی تو کوئی فرق نہ پڑتا ٹھیک ہے تمہیں میں دس فیصد دے دوں گا اور اس کا نام اور صحیح کمرہ نمبر بتا دو میں اس کے پاس ابھی جاتا ہوں اس وردی میں نہیں جانا میں نے اسے مشورہ دیا گھر جا کر لباس تبدیل کرو اور پھر اسے جا کر ملنا اسے کہنا کہ میں ذریع میں بادلہ کا کام کرتا ہوں اس پورے شہر میں سب سے زیادہ قیمت دیتا ہوں جو ریٹ چل رہا ہوتا ہے اور اسے دو فیصد زیادہ دو فیصد کا سنتے ہی وہ چلائے گا سر کے بالائے گا اسے تم آج رات دس بڑے کا وقت دینا اور جب وہ دس بڑے جائے گا یہ اس کے ساتھ وہی کھیل کھیلے گی جو اس نے میرے ساتھ کھیلا ہے لیکن ایک بات کا خیال لکھنا آپ جب اسے ملنے جائیں گے بحروب بدل کر آپ نے بحروب نہیں بدلا تو اس نے آپ کو پہچان لیا تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس لیے کہ اس کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہے امریکی شہریت بھی ہے ہندوستانی پلس اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتی تم نہ صرف بہت ذہین بلکہ شاتر بھی ہو سب ارسپیکٹر نے متعجب لہجے میں کہا تم نے ہمارے بارے میں سب کچھ جان لیا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا نام کیا ہے کس نمبر کے کمرے میں مقیم ہے کیا تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو اس کا نام وشواس ناتھ ہے میں نے کہا اور وہ کمرہ نمبر دو سو چالیس میں مقیم ہے میں اس کی شدمتی جی کے ساتھ یہاں ٹھہروں گا تاکہ میں بھی اس کے خلاف گواہی اور آپ لوگوں کا ساتھ دے سکوں اس طرح اس کے خلاف کیس بہت مضبوط ہو جائے گا اور پھر مجھے اپنا دس فیصد کمیشن بھی تو وصول کرنا ہے میں اپنا کمیشن لیے بغیر نہیں جاؤں گا میں کل کے دن کا بھروسہ نہیں کرنا کرتا ہوں ایک بات سنو سب انسپیکٹر نے کہا میں جا رہا ہوں اور تمہیں سادنہ کے پاس چھوڑ کر اس بسواس پر کہ تم میں سے ہاتھ نہیں لگاؤگے اور اس کی عزت سے نہیں کھیلوگے تنہائی میں اس پر آنچ آئی تو پھر میں تمہیں دس برس کے لیے جیل میں سڑا دوں گا اس وقت ہمارے پیشن ادھر کاروبار اور ایک بہت بڑی رقم کا حصول ہے میں نے کاروباری لہجے میں کہا جب مجھے اتنی بڑی رقم مل رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کس تنہائی میں فائدہ اٹھاؤں ممبئی شہر میں کیا حسین اور ناجوان لڑکیوں کی کمی ہے کوئی جیب باری ہو تو معروف ادا کارائیں بھی راز گزارنے کے علیہ آ جاتی ہیں تم بسواس کرتے ہو کر سکتے ہو تو آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چلے گئے سادنہ نے میرے لئے چائے بنائی ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر چائے پینے لگے تمہیں سب اسپیکٹر کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اس نے شکیتی لہجے میں کہا کیا تم نے ہماکت نہیں کی میں نے اس لیے بتایا کہ میرے خلاف کیس اور مضبوط ہو جائے میں نے کہا عجیب سی بات ہے کہ تم نے اس بات سے انکار کیا اور اس لیے تمہاری بات کا یقین کر لیا لیکن میری بات کا نہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آخر تم نے پردہ داری کس لیے کس لیے کی میری زیادتی کی اس لیے کہ وہ میرا طلبگار بن جاتا وہ بولی میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے کھلونا بنا کر کھیلتا رہے تم پولس والوں کو نہیں جانتے ہو میں تم سے کہیں زیادہ پولس والوں کی ذات اور فطرت کو جانتا ہوں میں نے کہا تمہاری اس پردہ داری کی وجہ کو میں جانتا ہوں سادنا بری طرح چونکی اور اس کا چہرہ لمح بر کے لیے متغیر سا ہو گیا اور اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جم گئی اور اس کی زبان گنگ سی ہو گئی تم تم کیا جانتے ہو اس نے پھنسی پھنسی آواد میں پوچھا میں نے کیوں اور کس لیے پردہ داری کی میں یہ جانتا ہوں کہ تم اس کی پتنی ہو میں نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا اور تم دونوں میاں بی بی ایک نمبر کے شاتر چالباز اور فرادی ہو تم دونوں نے اسے دھندہ بنا رکھا ہے اور تم مجھے جیسے شریفوں کو پھانس کر لاتی ہو وہی کھیل کھیلتی ہو جو تم نے میرے ساتھ کھیلا میں چونکہ اس کی تیعہ میں پاؤں چکا تھا اس لیے میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا تمہارا پتی بہت بے گیرد ہے اور تمہیں صرف اس بات کی اجادت دی ہوئی ہے کہ شکار کے سامنے بے لباس ہو جاؤ اور یہ ضروری بھی ہے لیکن من مانی نہیں کرنے دینا تم دونوں یہ کھیل کوئی دو برسے کھیل رہے ہو اور اس مقصد کے لیے یہ فلیٹ کرائے پر لیا ہوا ہے لیکن آج ایک گلت آدمی ٹکرا گیا شاید تم نے سنا ہوگا کہ سو دن چور کے اور ایک دن بادشاہ کا